کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں اگر کوئی انسان مجبور ہے لاچار ہے اس انسان کی مدد کیجئے یقین مانیں اگر آپ نے ایسا کیا اللہ کی بارگاہ سے وہ آپ کو تحفہ ملے گا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اور یہ کب ہوگا جب دل میں خوف خدا ہوگا خوف خدا ہی ہر گناہ کا علاج ہے یہ خوف خدا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سے گناہ نہیں ہوگا ایک آپ کو بات بتاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ایک شخص تھا جن کی فیملی لمبی تھی ایک دن ایسا آیا کہ اس کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھے مجبور ہو گیا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کسی کے یہاں سے مانگ کر کے کچھ لاؤ تو وہ عورت ایک سیٹ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بال بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں کچھ کھانے کے لئے کچھ دے دو سیٹ کے اندر شیطان سوار ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوستہ اچھا موقع ہے اس کے مجبوری کا فائدہ اٹھائیں ایک تو عورت ہے اور یہی حال ہمارے معاشرے کا اور سوسائٹی کا ہے کہ انسان کو مجبور دیکھا نہیں کہ ذہن میں اس کے مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی پلانی آنے لگتی ہے بالکل اسی طریقے سے اس سیٹ نے کہا کہ اگر میری خواہش پوری کر دو اس کی نیت غلط تھی اس کا ارادہ غلط تھا جب ایک عورت کو سندے کا خوبصورت عورت کو اب وہ عورت چلی گئی واپس چلی گئی جیسے ہی یہ بات سنی جیسے ہی گھر گئی تو اس کے بال بچے نے کہا امی جان خالی ہاتھ آئے ہیں ہم بھوک سے بلک رہے ہیں اور جانتے ہیں جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے ننگا رہتا ہے تو انسان گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا جب ماں نے اپنے بال بچے کو بھوک سے تڑپتے بلکتے دیکھا ممتہ گوارہ نہیں کی پھر وہ عورت آئی اس سیٹ کے پاس آنے کے بعد پھر سیٹ نے وہی جواب دیا کہ میری خواہش اگر پوری کر دو تو جتنا مال چاہے تم لے جا سکتی ہو اب ماں بیچارے ماں کیا کرتی ایک بیٹے بال بچے کے آگے مجبور ہو گئی اور وہ راضی ہو گئی اس کام کو کرنے کے لئے سیٹ کو کہا ٹھیک ہے اجازت ہے تو جب سیٹ نے اس کو تنہائی میں لے کر کے تاجیر نے لے کر کے گیا گھروم کا دروازہ بند کیا بالکل تنہائی ہے صرف عورت ہے اور وہ سیٹ یعنی تاجیر مرد ہے اب عورت کو جیسے ہی تاجیر اس مرد نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ عورت کانپ رہی ہے عورت کانپ رہی ہے تھر تھرہ رہی ہے سیٹ پوچھتا ہے کہ دروازہ تو بند ہے اور تمام طرح کے کوئی یہاں پر آنے والا نہیں ہے ساب بند ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو تم کیوں تھر تھرہ رہی کس کے ڈر سے اس عورت میں جو جواب دیا جب آپ بھی سنیں گے آپ کے اندر بھی وہ چیز آ جائے گی عورت کہتی ہے ٹھیک ہے یہ تو پتا ہے کہ یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا ہے لیکن میں اس مالکے حقیقی سے ڈر رہی ہوں جو کہ رات کے اندھیرے میں بھی انسان کے کرتود کو دیکھتا ہے دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے یعنی اللہ تعالی سے خوف خواہ رہی ہوں اتنا سننا تھا کہ اس سیٹ کے اندر بھی خوف خدا جاگ گیا اور اس سیٹ نے بھی توبہ کر لیا گناہ سے بازہ ہے کہا جتنا تم مال لے کر جانا چاہتی ہو لے کر چلے جاؤ جب اس سیٹ مرا اور مرنے کے بعد موسیٰ علیہ اللہ کے پاس اللہ کا پیغام آیا اور کہا کہ اے میرے کلیم میرے نبی فلاں گاؤں میں جاؤ وہاں فلاں انسان ہے اس کو میرا سلام کہنا تو موسیٰ علیہ اللہ آئے کہا تو نے کون سا ایسا عظیم کام کیا ہے جس کے بدولت اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے تو اس شخص نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے ایک کام کے کہ گناہ قریب کرنے کو تھا اسی وقت اللہ کا خوف میرے اندر آ گیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے اس مجبور اللہ چار عورت کا فائدہ نہیں اٹھایا اس کے مدد کیا تو یہی وجہ ہے کہ اللہ مجھے سلام کر رہا ہے